ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس 11 جیوگرافی نیو موڈل ٹیسٹ پیپر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ جے کے بوس نے نیا موڈل ٹیسٹ پیپر کلاس 11 جیوگرافی کے لیے اپ ڈیٹ کیا ہے وہ یہ ہم ڈسکس کریں گے اس لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے ورن تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے کوششن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام ٹیویٹر ہنڈل اور فیس بک پہ جوئن نہیں کیا ہے تو جوئن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس ڈسکرپشن میں دیکھے رکھئے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پورا پیپر پیٹرن کس طرح سے جو کہ آپ کا بورڈ کا پیپر آئے گا وہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوگا وہ ہم سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور کتنے اوبجیکٹو ٹائپ شارٹ آنسر ویری شارٹ اور لنگ آنسر آئیں گے اور آپ کو کتنے ورڈز ان میں انسرز لکھنے ہوں گے تو اس لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے ورینڈ تک دیکھنا پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا جیوگرافی کا پیپر ہوگا وہ سیونٹی مارکس کا ہوگا اور تھرٹی مارکس اس کے پروجیکٹ ورک میں ہوں گے اور اس بورڈ کے پیپر میں آپ کا ٹائم جو ہے تھری آرس ہوں گے اس پیپر میں پہلے ہم کچھ جنرل انسٹرکشنز دیکھیں گے جو کہ مارکس دسٹریبیوشن اور پیپر کے ڈیزائن پیٹرن کے حساب سے دیا گیا ہے بورڈ نے وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلے اگر ہم دیکھیں آپ کا کوششن پیپر جو ہوگا اس میں چار سیکشنز ہوں گے اور ٹوٹل تھرٹی وان کوششنز آئیں گے اور پہلا سیکشن جو ہے کوششن نمبر وان سے ٹین تک آپ کو ملٹیپل چوائس کوششنز آئیں گے اور ایج کوششن میں ایک مارکس ہوگا تو یہ ٹوٹل ٹین مارکس بنتے ہیں ابجیکٹو ٹائپ سے تو جو سیکشن بھی ہوگا کوششن نمبر ایلیون سے نائنٹین تک وہ ویری شارٹ آنسر ٹائپ کوششنز ہوں گے اور ایج کوششن میں دو مارکس ہوں گے اور آپ کو ان میں سے صرف نو کوششنز کرنے پڑیں گے الیون سے نائنٹین تک اور آپ کو ٹوئنٹی سے تھرٹی ورڈز کے آنسر ان میں لکھنے ہوں گے تو یہ ٹوٹل ایٹین مارکس بنتے ہیں اور پھر سیکشن سی میں آپ کو کوششن نمبر ٹوئنٹی سے لے کر کوششن نمبر ٹوئنٹی ایٹ تک کوششنز آئیں گے اور وہ شارٹ آنسر ٹائپ کوششن ہوں گے اور آپ کو ان ایج کوششن میں تین مارکس ہوں گے اور آپ کو ہنڈرڈ سے ون فیپٹی ورڈز کے آنسر ان میں لکھنے ہوں گے تو یہ ٹوٹل ٹوئنٹی سیون مارکس بنتے ہیں ایسے ہی پھر سیکشن ڈی میں آپ کو کوششن نمبر ٹوئنٹی نائن سے لے کر تھرٹی ون تک لونگ آنسر ٹائپ کوششنز آئیں گے اور ایج کوششن میں پانچ مارکس ہوں گے اور آپ کو سیکشن اے ڈسکس کریں گے جو کہ ملٹیپل چویس کوششنز ہیں جن میں دس مارکس ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں کوششن نمبر وان ویچ ون اب دے فالوئنگیز ریلیٹی تو کاز افیکٹ ریلیشن تو ان میں سے کون جو ہے ریلیٹ کرتا ہے کاز افیکٹ ریلیشن سے تو یہاں پہ چار اپشنز انہوں نے دی ہے وائی وائی وائیر اینڈ وین تو اس میں آئے گا انسر اس کا صحیح انسر ہے اے پارٹ وائی اب کوششن نمبر سیکنڈ ہے کوششن نمبر سیکنڈ ہے ویچ ون اب دے فالوئنگیز ڈریکٹ ڈریکٹ سورس آف انفارمیشن ایباوٹ دے انٹیریئر آف دے ارہ ان میں سے کون سا ہے جو کہ ڈریکٹ سورس آف انفارمیشن دیتا ہے انٹیریئر آرہ کے انٹیریئر کا تو یہاں پہ چار اپشنزئے ارث کو ایک ویوز گرریونٹیس نل فورس ولکنوز ارث میکنیٹیزم تو اس کا صحیح انسر ہے سی پارٹ ولکنوز تو کوششن نمبر ثرڈ کیا ہے کوششن نمبر ثرڈ ہے تو ان میں سے کون سا ایسوسیٹ ہے کون سا فیوچر ایسوسیٹ کرتا ہے ایروزینل ورک آف ریور کے تو چار اپشنزئے پلانچ پولز ایلوویل فینز ڈلٹا نیجرل لیوز تو اس کا صحیح انسر ہے پلانچ پولز تو کوشن نمبر فور کیا ہے تو اس کا انسر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں دو گے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتنی پریپریشن ہے تو یہ ایزی کومنٹ سیکشن ہے تو مجھے پتا چلے گا تو آپ اس کا انسر کومنٹ سیکشن میں دو گے تو کوشن نمبر فائف ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ لو پریشن ایریا میں دریکشن آف ونڈ کیا ہوتا ہے لیکن کہاں پہ تو یہاں پہ چار اپشنز انہوں نے دیئے ہیں کلاک وائز جیسے کہ ایک کلاک چلتی ہے گڑی تو کلاک وائز ہیں انٹی کلاک وائز ہیں پرپنڈیکیولر تو آئیسو بارز ہیں پرلل تو آئیسو بارز ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز کس طرح سے ہیں تو دریکشن آف ونڈ کیا ہے انٹی کلاک وائز اس طرح سے ہیں انٹی کلاک وائز کلاک کے اپوزٹ تو کلاک اس طرح سے چلتی ہے اور اب یہ دیریکشن آف وینڈ لو پریشیر ایریا نورت ہمیس اپیر میں کیا ہوتی ہے تو اب ہیں قویشن نمبر سیکس قویشن نمبر سیکس ہے ویچ ون آف دی فالونگ کنٹریز شیئر دی لونگیسٹ لینڈ فرنٹ نیر ویت انڈیا تو سب سے زیادہ کون یہاں پر مطلب اس کا کہ سب سے زیادہ کون بورڈر جو ہیں شیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ تو یہاں پر چار اپشنز ہے بنگلہ دیش پاکستان چاہیے نہ ماینمار تو اس کا صحیح آنسر ہے بنگلہ دیش جو ہیں وہ سب سے زیادہ لونگیسٹ لینڈ فرنٹ نیر انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور وہاں پر یہ بھی آ سکتا ہے شورٹ ایسٹ تو سب سے شورٹ ایسٹ جو ہیں وہ ہے افغانستان انڈیا کے ساتھ لینڈ جو ہیں شیئر کرتا ہے افغانستان اب ہیں قوشن نمبر سیون ویٹ کازز رین فال آن کوسٹل ایریاز آف تامل نادو ان دے بیگنگ آف انٹرز تو ان میں سے کون فیکٹر جو ہیں کاز کرتا ہے رین فال کوسٹل ایریاز جو تامل نادو کے ہیں بیگنگ آف انٹرز میں تو چار اپشنز ہے ساؤت ویسٹ مونسون تیمپریٹ سائیکلونز نورتیسٹ مونسونز لوکل ایئر سرکلیشن تو اس کا صحیح آنسر ہے سی پارٹ نورتیسٹ مونسونز is the correct آنسر تو کوشن نمبر ایٹ کیا ہے the atmosphere is mainly heated by تو ایٹموسفیر کس سے ہیٹ ہوتا ہے تو چار اپشنز ہیں پہرہ اپشن ہے short wave solar radiation long wave terrestrial radiation reflected solar radiation scattered solar radiation تو اس کا صحیح آنسر ہے بی پارٹ long wave terrestrial radiation اب ہیں کوشن نمبر نائن which of the following water body separate the endaman from the نیکو بار ان میں سے کون سی water body جو ہیں الگ کرتی ہیں separate کرتی ہیں endaman نیکو بار سے تو چار اپشنز 11 degree channel 10 degree channel gulf of manar endaman سی تو اس کا صحیح آنسر ہے بی پارٹ 10 degree channel اب ہیں کوشن نمبر 10 which one of the following states of India experiences floods frequently سب سے زیادہ flood prone کون ہے انڈیا کا کون سا سٹیٹ ہے تو جلدی کہاں پہ floods آتے ہیں تو یہاں پہ چار اپشنز ہے بیہار آسام ویسٹ بنگال اتر پردیش تو اس کا صحیح آنسر ہے بی پارٹ آسام تو پھر ہیں section B each question میں دو مارکس ہیں تو 9 questions آئیں گے 18 مارکس بنتے ہیں question number 11 what do you understand by dualism in geography dualism in geography کا مطلب کیا ہے question number 2 name the pressure belters across the earth's planet تو earth's planet across the pressure belters ان کے نام بتانے ہیں تو ہم اس میں short answer long answer questions اس وقت discuss نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے paper میں بہت کم time ہے اور یہ ویڈیو بھی لمبا بنتا جا رہا ہے اس لئے ہم یہ shortly discuss کریں گے لیکن آپ یہ ویڈیو end تک دیکھنا کیونکہ آپ کو paper کا pattern پتا چلے گا کہ کتنے questions آئیں گے اور کس type کا paper آئے گا اور آپ کو پھر paper آسانی پڑھنے میں پھر paper آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو پھر ہیں question number 13 name the two men branch in which the moonsoons approach the Indian land mass question number 14 how is a sea mount different from a guyote question number 15 what are subduction zoon subduction zoon کیا ہے question number 16 name any two depositional future subflovial river origin question number 17 what are tropical cyclones tropical cyclones بتانا ہے کیا ہے question number 18 how are tides caused جو کہ tides ہیں وہ کس طرح سے caused ہوتی ہیں question number 19 how is temperature inversion different from normal lapse rate تو پھر section C میں آپ کو questions آئیں گے 9 questions آئیں گے 3 marks each question میں ہوں گے اور یہ total 27 marks بنتے ہیں تو question number 20 کیا ہے how is geography an integrating discipline geography کس طرح سے ہے ایک integrating discipline یہ بتانا ہے اس کے بعد پھر question number 21 question number 21 ہے give evidences in support of ویگنار's continental drift theory تو آپ کو ویگنار کی جو continental drift theory ہیں اس کے evidences بتانے ہیں جو کہ support کرتے ہیں اور یہ آپ کو پڑھنا ہے اچھے سے ویگنار ویگنار's continental drift theory اب question number 22 how are sand dunes form جو sand dunes ہوتے ہیں وہ کس طرح سے form ہوتے ہیں تو وہ آپ کو explain کرنا ہے بتانا ہے پھر question number 23 how does land breeze differ from sea breeze sea breeze اور land breeze کس طرح سے different ہیں وہ بتانا ہے question number 24 how do moonsons affect the economic life of india in life تو moonsons کس طرح سے effect کرتے ہیں جو کہ economic life ہے انڈیا کی economic life جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی وہ effect کرتا ہے کیسا اثر ڈالتا ہے تو question number 25 what are the implications of india having a long coast line question number 26 how does a mountain or a hill create a rain shadow region تو rain shadow region ایک mountain اور hill کس طرح سے create کرتا ہے ایک rain shadow region on one of its sides while the other side is receiving heavy rainfall تو question number 27 برپلی highlight the cheap characteristics of tropical thorn forest found in india پھر question number 28 suppose you are living near the equatorial region which type of rainfall would you be experiencing and why اگر آپ equatorial line جو ہوتی ہیں جو ارت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہیں اگر آپ وہاں پہ رہتے ہو تو آپ کس طرح کا rainfall جو ہے experience کرو گے اور کیوں کرو گے وہ تو پھر section d میں آپ long answer question آئیں گے پانچ questions آئیں گے اور انٹرنل چوئس آئیں گے 29 انلسٹ فیزیو گرافک ڈیویجن آف انڈیا explain anyone فیزیو گرافک ڈیویجن آف انڈیا آپ انلسٹ کرنے نام لکھنے ان کے فید لاز پہ ان میں سے ایک آپ کو ایک جو آپ کو اچھا لگ پھر اس کے آئر میں question explain جو کس طرح سے ڈیسٹنٹ زون بنتے ہیں جو کہ نور پھلین میں وہ آپ کو بریف لی ایک سپلین کرنا question number 30 explain the structure of atmosphere جو کہ structure ایک atmosphere کا structure ہوتا ہے اس کے کچھ لیئر ہیں وہ آپ کو explain کرنے پھر ایک ڈیاغرام بھی بنانا ہے کیونکہ اگر آپ ڈیاغرام بناو کے ساتھ تو فل مارک ملیں گے اس کے آر میں ہے question explain the heat budget of the earth and atmosphere with the help of diagram heat budget جو earth اور atmosphere کا ہے وہ explain کرنا اور ایک ڈیاغرام بھی بنانی ہے ساتھ میں question number 31 کہ suggest the measures that can be undertaken to mitigate the disaster consequence of drought in india تو drought کس طرح سے ہم prevent کر سکتے india اور consequence بتانے اس کے آر میں question on and outline of map of india show the following تو آپ کو ایک map دیا جائے گا آپ کو answer sheet پر خود بنانی کی کوئی ضرور نہیں آپ کو question paper کے ساتھ ایک page دیا جائے گا map کے لئے ایک یا دو page دی جائیں گے اور پھر آپ کو انہی پہ یہ جو ہے اسی طرح سے ایک question ضرور آپ map بے سڑھائے گا تو آپ پہ یہ locate کرنے ہے تو پہلہ ہے one drought پرون area کہاں زیادہ droughts ہوتے ہیں انڈیا کے state میں تو وہاں پہ آپ locate پرون دکھانا پڑے گا کوئی بھی ہوگا تو اس کا نام لکھنا ہے اور تھوڑا سا شیئر کرنا ہے اسی طرح سے one flood hard zone to flood کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے area تو فلر آسام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا کا یہ وہاں پہ بنا کے ہوگا آپ کو دیا جائے گا کوششن پیپر کے ساتھ آپ کو لوکیٹ کرنا پڑے گا اور ٹروپیکل تھون فارسٹ بتانے ویسٹرن گارڈ بتانے اور ریور گنگا کہاں سے گزرتا ہے اور وہ آپ کو دکھانا ہے تو آپ کو کوششن پیپر کے ساتھ وہاں دیا جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوششن پیپر چاہے کلاس